نَحَّدُهُ وَنَسُلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا عَبَادْ اَوْدَهُ الْسِلْطَانِ الْقَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُفِقْ مَنْ أَغْفَ اللَّا قَلْبَهُ اَنْ ذِكْرِنَوَا قَالِبَهُ تَعَالَحَ فِي مقامن آتا ہے وَزْكُرُ اللَّهَ تَسْيِرًا لَا اللَّكُمْ تُفْلِكُونَ سُدْعَانَ اللَّهُ صَلَقَ اللَّهُ الْلَّذِينَ اِنَّ اللَّهَا وَالْمَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اَنْ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبید اللہ السلام علیکہ یا شفیر محفید السلام علیکہ یا رحمت اللہ اللہ کریم کی بے پناہ ہمدوسنا نبی کریم رعوح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پسپناہ میں دل کی یہ حرانیوں سے حدیعہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ روح پرور محفل پاک سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام علی وقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفاقاتی بارگاہ میں نظرانہ محفت پیش کرنے کے لئے منطق کی گئی ہے آج کی اس نفل پاک کے حالے پہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ انجمن سر فروشان اسلام کا پیغام اور مشن آپ کی خدمت میں پیش کروں انجمن سر فروشان اسلام ایک عالمی روحانی تحریک ہے جس کا مشن اور مقصد مختصر الفاظ کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ غافل قلوب کو اللہ کے ذکر سے زندہ اور بیدار کرنا ہے سبحان اللہ قرآن پاک کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور انہیں کے پیشے نظر چند معروضات عرض کروں گا شب سے پہلے چند جملے امام عالی مقام کی بارگاہ میں نظرانہ محفت کے دور پر یہ مطل جس ہشتی کی یاد میں انعطاب فزیر ہے اس کا تعلق خاندان اہلِ نبوت اہلِ بیٹے نبوت کے ساتھ ہے اور اہلِ بیٹے نبوت وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جس گھرانے کا عدم و احترام فرشتے بھی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء کے وصال کے وقت جنابِ ادراہیم تین مرتبہ دروازہِ نبوت پہ آئے اور جنابِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتونِ جنت نے فرمایا کہ حضور کی طبیعت صحیح نہیں تین مرتبہ دروازہِ نبوت سے واپس سے لے گئے میں آقا نے بناہ کر ارشاد فرمایا بیٹی جانتی ہو آنے والا کون ہے عرض کی حضور آنے والا کہتا ہے میں اعرابی ہوں امام الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ وہ اعرابی نہیں وہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کے پاس اپنے کام کے لئے آتا ہے تو اجادت نہ طلب کرتا فقط تیرے پردے کا خیال ہے کہ وہ تین مرتبہ دروازے سے واپس سلا گیا ہے پس فاطمہ کے لخت جگر میں امام الانبیاء ربی اللہ تعالی جنہوں نے نیتانِ کربلا کے اندر وہ لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں جن کی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہے نہ ملے گی ایسی قربانی محرم کی دسوی تاریخ کو امام الانبیاء کے نواسے نے پیش کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی وہ حسین جو اہلِ بیتِ نبولت کے اندر داخل ہیں امام الانبیاء کے قربت دار ہیں اور ان کی اغمت ان کی شان اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور نبی نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی اور اس کا صلح اپنے رب کی ماردہ سے طلب کیا اور نبی نے اپنی امت سے فرمایا ہم تم سے عجر طلب نہیں کرتے اس کا عجر ہمیں اللہ دے گا اللہ کی باردہ سے فقط ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہے امام الانبیاء کی ذات ہے جنہوں نے اس کا صلح اپنی امت سے طلب کیا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امام الانبیاء کی ذات وہ باتِ گرامی ہے کہ جن کے دربار پر ساری کائنات سوالی رہے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے سارے فلانے تیرے حوالے ہیں وَأَمَ سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ کوئی سائل تیرے دروازے پر آ جائے اسے نہ نہیں کرنی اور تاریخ شاہد ہے امام الانبیاء کی بارگاہ سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں ہوتا نبی کریم نے اس کو دیا اور خور دیا فرمایا محبوب تیرے دروازے پر جو آ جائے اسے خالی نہیں مولنا ساری کائنات جس آقا کے در اقدس میں سوالی ہے اس آقا نے اپنی عمت سے ایک سوال گیا ہے اپنی عمت سے اپنی عمت سے سوال گیا ہے سنو قرآن بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل احمدو فرما دیجئے اپنی عمت سے فرما دیجئے لا آسالکو علیہ آجرن میں اس بار تم سے اجر طلب نہیں کرتا اللہ المبددہ کا فیل قربا ہاں میرا ایک سوال ہے ایک اجر تم سے طلب کرتا ہوں کہ میرے قرابت والا قرابت دارہ سے محدد کرو میرے قرابت دارہ سے اور حسین سے بیادہ پڑھ کر قرابت دار کون ہو سکتا ہے امام آلی مقام سے بڑھ کر نبی کریم کا قرابت دار کون ہو سکتا ہے امام النبیہ نے فرمایا احمد تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کا صلح تم سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محدد کرو میرے قرابت داروں کے ساتھ ایک ہے محبت ایک ہے محدد محبت اسے کہتے ہیں کہ جس طرح والدین کے اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن خدا نہ خاصتہ کسی کی اولاد دنیا سے چلی جائے تو ماں باپ زندہ رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں محدد اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا اس کی مثال علماء کرام نے یوں دی ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محدد ہے مچھلی کو پانی کے ساتھ محدد ہے اگر مچھلی کو پانی سے الادہ کر دیا جائے تو ترب کر جان دو دے گی زندہ نہیں رہ سکتی فرمایا میرے کراپت داروں کے ساتھ محدد کرو اور حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہی لوگ ہیں جو اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ محدد کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی محدد ایمان ہے ان کی محدد ایمان ہے اور جو ایمان سے کٹ جائے جو ایمان سے کٹ جائے وہ چلتا بھرتا بھی مردوں میں شمار ہے اور جسے دولت ایمان مل جائے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے مردوں میں شمار ہے ہمارا میرے کرابت داروں کے ساتھ محدد کرو تو حسین حسین کا تعلق امام اللہ کے اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ ہے نبی کریم کے کرابت دار ہیں تو آپ خود اندارہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی جن کے ساتھ محبت امام اللنبیاء طلب کریں اپنی امت سے کسی نبی نے امت سے سوال نہیں کیا نبی کریم میں امت سے سوال کیا ہے اپنی اہلِ بیعت کے لئے تو ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہوگی ان کے مناقب ان کے خضائل اور ان کے تعریف کرتے ہوئے زندگی ختم ہو سکتی یا ان کے خضائل ختم نہیں ہو سکتے اب انجمن صرف روشان اسلام کا پیغام اور مشن اس کا حسینیت کے ساتھ تعلق کیا ہے واقعہ ایک اربلا صرف ایک واقعہ نہیں علامہ اقبال نے فرمایا موسیٰ اور فراؤن شبیر اور جزید فرمایا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فراؤن اور حسین کے مقابلے میں جزید فرمایا یہ دو کمتیں ہیں جو تکتے ہیں جو روز عدل سے ایک دوسر کے ساتھ برسر ایک عقار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے یہی میری گفتگو کا لب لباب ہے یہی ایک لکتہ ہے اگر سمجھ میں آ جاؤ دو کہ حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے وہ کیا بات تھی جس بات امام عزی وقام نے اپنی اور اپنے رفاقہ کی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے اس بات کو تسلیم نہ کیا وہ بات کیا تھی وہ کیا بات تھی آخری شاہ میں آخری رات میدان کربلا میں رات کے اندھیرے میں میرے امام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم میں سے جو جاننا چاہتا ہے واپس وہ چلا جائے اس لیے کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں وہ میری گربل لینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھی جانتے تھے کہ اہل بیعت نبوت سے الگ ہو کر ایمان باقی نہیں رہتا عید بھی واپس نہ گیا اور آخری وقت تک یزید کی طرف سے ایک ہی مطالبہ تھا وہ مطالبہ تھا بیعت کا اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے یزید بیعت کا مطالبہ کرتا رہا میرے ایمان انکار کرتے رہی اس لیے کہ یزید فلاسق وفاجر تھا وہ اطاعت کے لائق نہیں تھا اور اب قرآن بعد کی جو آیاء کریمہ تلاوت کی ہے اس کو اس کی قصورتی پر دیکھو کہ یزید کیا ہے اور حسین کیا ہے اللہ باگ نے ارساد فرمایا وَاللہ تو تُو من اغف اللہ قلب نکرو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر آل 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 اس کی اطاعت نکرو وہ قرآن میں بات کی آیت ہے وہ لات اطاعت من اغف اللہ قلب اغف ان ذکر نا تمہیں اس کی اطاعت نکرو جس کے قلب کو ہم نے はい ذکر سے غافل کر دیا فسک و فجور آ جاتا ہے تو یزید کیا تھا یزید اپنے رب کی یاد سے غافل آ چکا تھا اس لیے اس کے سینے میں اس کے دل میں فسک و فجور آ چکا تھا وہ فاسک و فادر تھا وہ اس بات کا اہل ہی نہیں تھا اس کی اطاعت کی جائے میرے امام نے اپنا سرک دا کے یہ ثابت کر دیا کہ جس کے سینے میں فسک و فجور اس کی اطاعت نہیں کی جاتی اطاعت کس کی کی جاتی ہے اطاعت کس کی کی جائے اتیم اللہ و اتیم رسولہ و اولیل امر منکم فرمایا اطاعت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور تم میں سے جو صاحب امر تم میں سے جو صاحب امر اب پہلی آیت قرآن پاک کی کہ اس کی اطاعت نہ کرو جس کے قلب کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور دوسری اطاعت صاحب امر کی اطاعت کرو مانا یہ ہوگا کہ صاحب امر وہ ہوں گے جن کے قلب میں رب کی یاد ہوگی جن کے قلب میں رب کی یاد ہوگی انجمن سرف روشان اسلام کا مشن بھی یہ ہو ہے کہ اپنے قلوب میں اپنے قلب کی انگر اللہ کے نام کو نقش کر لو اور دل کی نافل دھرکنوں کو ذکر الہی کی تشمی بلا سبحان اللہ یاد رکھو کہ انسانوں کی پہچان اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ جسم کے اور صورت کے ذریعے نہیں وہ قلب کے ذریعے سبحان اللہ جب کافروں کا تعارف کرایا تو فرمایا ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ ان کے قلب پر اللہ نے موت لگا دیا اور جب نافلوں کا تعارف کرایا تو فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُمْ ان کے قلب کے اندر بیماری داخل ہوگی ہے اور جب اہل ایمان کا تعارف کرایا تو فرمایا فَلَمَّا يَدْخُلِ ایمان فِي قُلُوبِكُمْ سبحان اللہ اللہ مومن اس وقت بنوگے جب ایمان تمہارے قلب کے اندر یہ یادِ الٰہی اس امت کا ورثہ ہے جو نبی کریم سے اس امت کو ملا آج امت اس ورثے سے محروم ہو چکی ہے علامہ اقبال نے اس امت سے مخاطب ہو کر فرمایا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا دردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوپا ہوا تھا گما دی تم نے جو اصلاف سے میراس پائی تھی سریعہ سے زمین پر آسنا میں تم کو دینا رہا تو میں گوا دی اصلاف کی میراس گوا دی ہمارے اصلاف کی میراس کیا تھی وہ میراس جو نبی کریم سے اس امت کے لئے چلی خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ کے کامل بندوں کے ذریعے اس امت کو ملی آج امت اس میراس سے غافل آ چکی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ نبی کریم کی میراس کیا ہے بتائے دنیا ہے کوئی جاگیر ہے اللہ والوں کی میراس کیا ہے انہوں نے دنیا میں آ کر کیا کیا انہوں نے دنیا میں آ کر جو لوگ اپنے رب سے لاتا توڑ چکے تھے جو لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے انہیں رب کی یاد میں لگایا انہیں رب کی بارگاہ تک مہت جایا اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرائی یہی بھی راست ہے آل ایمان کی یہی بھی راست ہے دیکھو اللہ باگ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایمان والوں اللہ کا ذکر کشت کے ساتھ کرو ایک آیت دوسری آیت کھڑے بھی بیٹھے بھی اور کرو تو کے بعد لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو تیسری آیت تیسری آیت ایزا قدئی تم مناشککم فضکو اللہ کا ذکر کم آباکم اوشدہ ذکرہ اللہ کا ذکر شدت کے ساتھ کرو یا اللہ تیرا ذکر قصد کے ساتھ شدت کے ساتھ کرے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حالت میں تیرا ذکر کیوں کریں ذکر تو اس کا کیا جاتا ہے جس سے محبت کرو جس سے من احبا شیئن اکثر ذکرہ جس کو جسے محبت ہوتی ہے وہ کسرت سے اس کا یہ ایسا قانون ہے یہ ایسا کلیہ ہے جو ہر دنیا دار جامتا ہے جس کو جسے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے اہل ایمان کو رب نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو تو اس کا مانا یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو اللہ کے ساتھ زیادہ ہی محبت ہوگی سبحان اللہ کتنی محبت ہے فَمَنَا اللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدْ وَحُبَّ لِلَّهِ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اسی محبت کے پیشے نظر کسرت زکرِ الٰہی کی آجائے نشکات شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے گویا کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ذکر نہ کرنے والا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے سینوں میں قلب زندہ ہو جاتے ہیں اور ایسے زندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ مر کر بھی ہماری رہا پہ دنیا قیامت تک انہیں سلام پیش کرتی ہوئے گی دنیا قیامت تک انہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ رب کی یاد میں کر دیا اللہ کے لئے کر دیا اور جو اللہ کے لئے مارے جائیں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کرنے والا زندہ ہے انہیں مردہ کیا بھی نہیں سکتے انہیں مردہ دمان بھی نہیں کر سکتے انہیں رب نے پابندی لگا دیا آنکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ روح ان کی بھی نکل جاتی ہے جسم ٹکرے ہو جاتا ہے گھون نکل جاتا ہے قبر کی اندر دفن کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا نہ وہ مردہ ہیں نہ انہوں نے مردہ گمان کر سکتے ہو قبر اٹھے اندر بھی وہ زندہ ہے وہ زندہ کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ اللہ کے لیے کر دیا اور جن کے دلوں میں اللہ کی یاد باز جاتی ہے حقیقت ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے سلطان المعرفین برحان المعرفین سنافی اہم ذات یاہو عرط شخی سلطان باہو نے اس نکتے کو خوب گھولا فرمایا جو ادم غافل سودم کافر من مرشد اے پر آیا ہوں سریا سخن گئیاں کھل اکھیاں اسا دل مولا ونگایاں سریا سخن گئیاں کھل اکھیاں اسا دل مولا ونگایاں اور یہ ایک حدیث باگ ہے نبی کریم فرماتے ہیں تنام این اے یا ولا یا نام قلبی کہ میری آنکھیں سوتی ہیں قلب جاگتا ہے آنکھیں سوتی ہیں قلب جاگتا ہے یہی وہ سنت ہے جس کو اجاگر کرنے کے لئے انجمن سرف روشان اسلام مادان عمل میں آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سنت مل جائے تو ساری سنتوں کی قیمت بر جاتی ہے جنہوں نے اس سنت بے عمل کیا امام اللہ علیہ نے فرمایا امام اللہ علیہ نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین فرمایا میری سنت بھی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے لئے نعجم ہے امام اللہ علیہ نے فرمایا دل بے دار بسے آدم کے حق میں کی لیا ہے دل کی بے داری دل بے دار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہاں جب تک نہ تیری ضرورہ کاری نہ میری بے دار اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک یہ دل بے دار نہیں ہوگا اس وقت تک تیری محنط بھی بیکارہ میری محنط بھی اللہ علیہ نے کیا محنط کی اللہ علیہ نے سنت کے لئے بڑی محنط کی ہے کیا محنط کی ہے اللہ علیہ نے راتوں کو جا کر اللہ کی بارگاہ میں انتجائیں کی ہیں یارب دل مسلم کو بوجھنا کمنا دیں جو قلب کو گرنا دے جو روح کو ترکا یارب سر فراج سر فراج سر فراج سارے غوثیہ یارب سر حضراتِ گرامی ہمارا تیغان اور ہمارا مشر اتنا ہے کہ اپنے غافل قلوب کو اللہ کے ذکر سے زندہ عبیدار کر لو اگر حیاتِ جا عبیدانی جاتے ہو تو اپنے قلوب کو سینوں میں زندہ کر لو یہ تعلیم اور یہ ترویت ہمیں ایک کامل ذات ہستی سے ملی ہے جو انجمن سفر و شانِ اسلام کے بانیوں سر برست و آلہ ہیں سیدنا ومرشدنا ریاضہ مدگوہر شاہی دامت برزادنالعالیہ وہ عظیم اشتی ہیں کہ جو آج کائنات کے اندر غافل قلوب کو اپنی نگاہ کی میاں کے ذریعے زندہ عبیدار کر لو ہمیں ان سے یہ تعلیم اور یہ تربیت ملی ہے اور یہ پیغام ہم ہر غافل دل تک پہنچا دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہر قیمت بر خواہے کچھ بھی ہو جائے ہر قیمت بر اس پیغام کو ہم نے دنیا کے کونے گونے میں پہنچانا ہے ساتھیوں کی پیغام دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے اور اس کا عجر اور صلح عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے ہماری فقط ڈیوٹی اتنی ہے ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے کسی کو پسند آئے تو بہتر ہے نہ پسند آئے تو کوئی گلہ نہیں کوئی گلہ نہیں ہمارا کام ہے صرف پیغام پہ جانا نبی کریم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں قلب جاگتا ہے آج ہم اس سنت کو بلا بیٹھے ہیں ہماری آنکھیں جاگتی ہیں قلب سوتا ہے آنکھیں جاگتی ہیں قلب کامیابی کیسے ملے کامیابی کا راستہ تو اطباع مصطفیٰ میں ہے نبی کریم کی اطباع میں ہے اور ہم نے اس پہلی سنت کو چھوڑ دیا کہ جس سنت پر ساری سنتوں کا دارہ مدار ہے امال کا دارہ مدار نجتہ پر ہے اور صحب علم جانتے ہیں کہ نیت قلب کے ارادے کو کہتے ہیں نیت قلب کے ارادے کو کہتے ہیں تو ارادہ اس وقت صحیح ہوگا جب قلب صحیح ہوگا جب قلب خطرناک آدمی کے ارادے بھی خطرناک ہوتے ہیں جب قلب صحیح ہوگا اور یہ میری بات نہیں یہ نبی کریم کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں یہ بہاری شریف کی ادنسے پاتے ہیں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جسم میں گوست کا ایک لوتھرا ہے اِنَّا فِلْ جَسَدِ آدَمَا مَنُدْغَا حضور نے فرمایا کہ جسم آدمی میں گوست کا ایک لوتھرا ہے وہ صحیح ہو جائے تو جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر اس میں فساد آجائے تو پورے جسم میں فساد آجائے اور آج ہم نے حضور نے فرمایا اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ فرمایا کان کھول کر سنوے وہ تمہارا قلب ہے قلب صحیح ہو جائے تو جسم آج ہم نے قلب کو صحیح کرنا چھوڑ دیا ہے قلب کو درست کرنا چھوڑ دیا ہے ہم جسم کو درست کرتے ہیں باہر سے اندر خرابی اندر ہے حضور فرماتے ہیں جب سے اندر درست نہیں ہوگا اس وقت تک جسم درست ہو آپ کیا کرتے ہیں اندر کی طرف توجہ بھی ہوتے ہم قلب کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہر چیز کو درست کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتیار ہے قلب کو درست کرنے کے لئے ذکر اللہ ہے ذکر اللہ ہے اور یہ بھی حدیث پاک ہے حضرت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ دال گیا جاتا ہے کبھی گھور کیا ہے کہ یہ نکتہ کیوں دالا جاتا ہے حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں جو اس کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اس کے گناہ بھی لکھتے ہیں جب فرشتے نے گناہ لکھ دیا تو دل کے اوپر دار کا کیا مقصد ہے دل کے اوپر دار کا کیا مقصد ہے تو نامہ اعمال کو فرشتے دیکھتے ہیں نامہ اعمال کو فرشتے دیکھتے ہیں انبیاء اولیاء دیکھتے ہیں رب جب بھی دیکھتا ہے بندے کے دل کے دیکھتا ہے اور جب جب غافل قلب ذکرِ الٰہی سے بیدار ہو جائے اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو کسرتِ ذکرِ الٰہی سے وہ سیائی صاف ہونا جانا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل اللہ کے ذکر کے نور سے چلک اٹھتا ہے پھر میرے راگ کی اس کے روبر نمر پڑتی ہے جب دل سینہ میں بولتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قلب کا یہ تصرف ہے اس کی آواز اللہ کی بارگاہ تک بہتا ہے